ہمارے ساتھ اس وقت فخر یوسف زئی صاحب بھی موجود ہیں فخر یوسف زئی صاحب یہ اسلام کے نام پر دعائی دینے کی کوشش پاکستان سے بھی جم کر ہوتی ہے اور اسلامی ورلڈ کا خلیفہ بننے کی جو ملک کوشش کر رہے ہیں ترکی جیسے ملک اس کا ساتھ دینے کے لیے آپ کا ملک کھڑا ہوتا ہے تالیبانی آتنکیوں کا چہرہ تو آس سامنے آ گیا کس طرح کا اسلام کس طرح کا شریعہ اور کیا ان کا بلیف ہے یہ توہاں ظاہر ہو گیا بخرید کی نماز کے دوران راکٹ پر راکٹ داگے جا رہے ہیں سبیر سب سے پہلے تینکیو ویرمچ آپ کا اور آپ کے جو پینلسٹ ہیں سب کو میں کہوں گا بات یہ ہے کہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے بے شک وہ نماز کوئی پڑھ رہا ہو یا کوئی بردوارے میں عبادت کر اور کسی بھی عبادت گاہ کے اوپر اگر آپ اٹیک کرتے ہیں کوئی بھی تالیبان کرتا ہے آئی ایس آئی ایس کرتا ہے کوئی ایکس وائز ایٹ کرتا ہے میرے خیال میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی ایسے اتفاد نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیپینڈ کرنا شروع کر دوں کہ نہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا میں آپ کو سمیر کل رات کی بات بتا دوں ڈاکٹر محمد نعیم صاحب سے میری پرسنل بات ہوئی اور میں نے یہ سوال کیا تھا میں نے کہا کہ باقی ایو پہ آپ لوگ جنگ بندی کرتے تھے اس نے مجھے کہا کہ اس عید پہ بھی ہم کریں گے یہ کل رات کی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان پرسنل میری بات ہوئی ان سے جو سپوکس پرسنل ہے دوہا آوپس کے تالیوان کے اس نے کہا کہ ہم بلکل اس کو میک شور کریں گے کہ ہم یہ نہ کریں اب یہ والی بات کرنا جس نے بھی یہ کیا بے شک تالیوان کے کسی دکھ نے کیا یا کسی ایکس وائز ایزڈ نے کیا یہ نہیں بنتا کہ آپ کسی آم سیٹیزن کو نشانہ بنا لیں اس کے سکول اس کے ہسپیٹل کو اس کے بلد کسی بھی پبلک پلیس کو آپ اگر نشانہ بناتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کوئی ایکسپٹیبل نہیں ہے اور اس کو اگر کوئی ڈیپنڈ کرتا ہے تو میرے خیال میں پاکر یوسف صحیح صاحب تالیوان کے سپوکس پرسن نے جو کچھ کہہ دیا آپ سے بات چیت میں آپ نے اس پر یقین کر لیا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کیا تصویریں افغانستان کے تمام رہائشی علاقوں میں ڈرون اٹیک کیا جا رہا ہے بوم بلاسٹ کیا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس وقت میں نے آپ کو بتا رہا ہے میں یقین کی بات نہیں کہہ رہا لیکن جو سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے آپ خود جنرلسٹ آپ کے ذہن میں آتے ہیں یا کسی بھی ایکسپائزرٹ کے ذہن میں آتے ہیں لڑکیوں والے سوال ابھی ایک آپ کے پینلسٹ نے کہا اور یہ میں نے خود اس کا ایک سرکولر میں میں نے دیکھا ایک پریس ریڈیز دیکھا اس کے اوپر بھی اس نے اس کو ڈینائے کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی گروپ کر سکتے ہیں افغانستان ایک بڑا ملک ہے پھولا افغانستان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ باتیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اس وقت لڑکیوں والی کہانی ہو گئی یا پھر یہ والے بلاسٹ ہو گئے اب مجھے ہو سکتے ہیں یہ تالیوان کر رہے ہیں کیونکہ پریشر وہ ڈال رہے ہیں اشرف غنی حکومت کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا ہے اور وہ مزید پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اشرف غنی صاحب اپنی پریزیڈنٹ پیلس جو ہے اس کو چھوڑ دے اور حکومت ہمارے حوالے کر دے یہ بلکل ایک حقیص میں کوئی دوست میں نہیں ہے آپ نے بات کی سر امریکہ کی کہ امریکہ کا بھی پیٹو وہاں پہ نہیں فخر صاحب امریکہ پر مجھے آپ سے بات نہیں کرنی مجھے پاکستان کے بارے میں آپ سے بات کرنی اور پاکستان کو لے کر اشرف غنی کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں سنیے سنیے بات سن لیجئے بات سن لیجئے اس کے بعد آپ میرے سوال کا جواب دیجئے گا امریکہ پر نہیں بات کرنی مجھے آپ سے مجھے پاکستان پر بات کرنی ہے آپ سے افغانستان کے راشپتی اشرف غنی کا پاکستان پر حملہ تالیبانی آتنکیوں کی پاکستان میں پناہ گاہ ہے یہ کہا ہے اشرف غنی نے پاکستان کا میڈیا کرتا ہے تالیبان کا سمرتھن یہ اشرف غنی کہہ رہے ہیں افغانستان میں تالیبانی سنک کی کوئی جگہ نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تالیبانی آتنکیوں کے لیے جنت بن گیا ہے یہ کہا ہے اشرف غنی نے فقر یوسف زائی صاحب اب جواب دیجئے آپ پاکستان کے رول پر بات کیجئے مجھ سے انٹر کی اور ایران کرے گا ہندوستان امریکہ آؤٹ ہے بلکہ کچھ نہیں کر سکتے وہ یقین کریں کوئی کوئی ان کا وہ نہ نہ وہاں پہ کوئی رول پلے کر سکتے اور نہ وہاں پہ افغانیوں کے لیے کوئی امر لے گا اچھا کوئی رول ہی نہیں پلے کر سکتے